بس پریاوران دبس پریاوران کی سوچھا اور سوچھا چھڑھ ہیتھ پورے بس میں منایا جاتا ہے اس دبس کو منانے کی گھوشنا سنینکت راشنے پریاوران کے پرتیبائیسوی کے سطر پر راجنیتی کا اور شاماجی جاگرت لانے ہیتھ بس 1972 میں کی تھی اسی کے طرح سنسار کے سبھی لوگ آج کے دن بس پریاوران دبس مناتے ہیں آج جلہ دکاری پلکٹ کھرے نے کلیکٹیٹ پریصد میں برچہ روپڑ کارکرم کر برچہ روپڑ کیا جلہ دکاری نے جنپدوازیوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ کورونا مہاماری سائی جو بھی پریشانیوں میں ہم لوگ فسے ہوئے ہیں اس میں نشطر روپ سے پریاوران کا سنترن بگڑنا بھی کم نہیں ہے جلہ دکاری نے کہا کہ ہم لوگ پریاوران دیوست پر برچہ روپڑ کر پسو پچھیوں کی پرتی سجگ رہ کر پریاوران کو بچانے میں اپنا اہم یوگدان دیں تتھا جلہ دکاری پلکٹ کھرے نے جنپدوازیوں سے آدھک سے آدھک برچہ روپڑ کرنے کی اپیل کی پریاوران دیوست کے افسر پر آج کلیکٹریٹ پریسر میں بچہ روپن کا کارکرم کرا گیا کیونکہ کرونا کا سمیں چل رہا ہے تو اس لئے یہ دھیان لکھا گیا کہ کوئی بہت بڑے سطح پر کارکرم اور آئیوجن نہیں کرا گیا لیکن ایک سندیج دینے کی کوشش کری گئی ہے بہت ساری ہی جو پریشانیاں ہم لوگ آج کل دیکھ رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں پریاوران میں جو سنتولنگ دگڑ رہا ہے اس کی وجہ سوطپن ہو رہے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ اپنی ذمہ داری جو پریاوران کے پرتی ہے اس کو سمجھیں اس کے پرتی سجگ ہیں کیونکہ آنے والی پیڑی کے لیے یعنی ہمیں اپنے وشو کو چھوڑنا ہے ایک ایسا وشو جس میں لوگ رہ سکیں تو ضروری ہے کہ آج سے ہی سچیت ہو جائیں اور ہم سب ملکے نہ کیول پیڑ لگائیں پیڑ کی دیکھال کریں بلکہ انہیں جو پشو پکشی ہیں ان کے پرتی بھی سنبیدن شیل ہو ان کی بھی دیکھال کریں ہیں اور ایک سنتولت وشک اپنے آنے والی پیڑیوں سے ہر دوئی تک کی اپیل ہے کہ جیادہ سے جیادہ پرچھار اوپڑ کریں اور آنے والی پیڑیوں کے لیے یا ایسا بستو چھوڑیں جس میں لوگ رہ سکیں اس کے لیے پرہوائن کا سندھا چھڑ کرنا بہت جروری ہے خبر اچھی لگے تو ہر دوئی تک کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور خبر شیئر کرنا کتی نہ بولیں کو سبسکرائب کریں